اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسدد عبدالواحد معمر زہری ابو سلمہ بن عبدالرحمن جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفعہ کا ہر اس زمین میں حکم دیا جو تقسیم نہ ہوئی جب حد بندی ہو جائے اور راستے بدل دیے جائیں تو شفعہ نہیں ہے مکی بن ابراہیم ابن جریج ابراہیم بن میسرہ امرو بن شرید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں سعاد بن ابی وقاس کے پاس کھڑا تھا تو مسجد میں مسور بن مخرمہ آیا اور اپنا ہاتھ میرے مونڈھے پر رکھا اس وقت ابو رافع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آئے اور کہا اے سعاد مجھ سے میرے دونوں گھر جو تمہارے محلہ میں ہیں خرید لو سعاد نے کہا واللہ میں تو انہیں نہیں خریدتا مسور نے کہا واللہ تمہیں خریدنا ہوگا سعاد نے کہا میں تمہیں چار سو درہم سے زیادہ نہیں دوں گا اور وہ بھی چند قسطوں میں ابو رافع نے کہا کہ مجھے اس کے پانچ سو دینار مل رہے ہیں اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ پڑوسی شفعہ کا زیادہ مستحق ہے تو میں کبھی تمہیں چار سو درہم میں نہ دیتا جبکہ مجھے پانچ سو دینار مل رہے تھے چنانچہ وہ دونوں گھر ابو رافع نے سعاد کو دے دیئے حجاج شعبہ خان علی ابن عبداللہ شبابہ شعبہ ابو عمران طلحہ بن عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں ان میں سے کس کو حدیہ بھیجوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو موسیقی موسیقی